دکی محمد علی سرکون کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر محمد عزین کاکڑ نے چارڈ سنبھالتے ہی اچانک گم میں ٹھائی سکول دکی کا دورہ کیا اسادزہ کی حاضری ریجسٹر چیک کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا ناکس صفائی کے نظام پر سخت برہمی کا اظہار پوری مینسپل عملہ طلب کر کے صفائی کا کام شروع کر دیا دیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ اسادزہ اپنے فرائز اور ڈیوٹی کو یقینی بنائیں غیر حاضری اور خفلت برداشت نہیں کی جائے گی تنیم سب سے بنیادی ضرورت ہے بچے ہمارے مستقبل ہیں عالی تلیم حاصل کر کے ملک اور قوم کی مستقبل میں بھاگ دور سمالیں گے دیپٹی کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ تلیم یافتہ قوموں نے دنیا میں ترقی کی مناصل تیہ کر کے کچھ حال زندگی گزار رہے ہیں تلیم کی ترقی اور ترجیز کے لیے ہر ممکنہ اقتماعات اٹھائے جائیں گے خبر شامل کرتے ہیں اپنے سپیشل ریپورٹر اسلام آباد وسیم احمد کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان ٹاؤن پی ڈبلیو ڈی فیس ٹو میں بارہ ربیل اول کے سلسلے میں تقریب ہوئی جس میں رومانیا سے آئے ہوئے ایک بندے نے اسلام قبول کیا جس کا نام محمد علی رکھا گیا مرکسی تقریب پاکستان ٹاؤن فیس ون کی صدارت مفتی محمد زاکر نقش بندی نگران چودری یاسر سینئر نائب صدر احسن محمد راشد عباس کاری ہنیق الرحمن شمس الرحمن چودری نوید فرحان لطیب قلام عباس نائب صدر راجہ شکیل محمد اور انزیب اور صدر خرم شکیل نے شرکت کی اس تقریب میں رومانیا سے آئے ہوئے بندے نے اسلام قبول کیا جس کا نام محمد علی رکھا گیا پاکستان ٹاؤن فیس ون اور ٹو کے تاجروں نے کہا کہ انشاءاللہ بارہ ربی الاول ہر سال کی طرح اس بار بھی جوش و خرور سے منایا جائے گا ناری رائعہ ر franchise محمد اللہ محمد 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 اور اب احسن لے Bribery و للی اب کی وجہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet of Allah third about the angel angels it is also creation of almighty Allah which is made from light from noor and third about the divine books that are also previous three books and some scriptures some sahayi the final book is the prophet qurani majeed there is no doubt on it it is a preserved book from almighty Allah and that next basically belief is about the day of judgment when we will die after there is also a lie that is the day of judgment akida believe on that so recite some kalimahs follow me on this one these are necessary for Islam Islam is a religion of also we have to say and accept with heart اقرار باللسان ور تصدیق بال kalp اب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹیٹ کر سکتے ہیں لیو تصدیق باللسان موسیقی موسیقی محمد رسول اللہ صدات اللہ Masha Allah conclusion explanation is that there is no God but only Allah and محمد صلاللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet of Allah about حضرت عیسیٰ علیہ السلام concept Jesus معلومَ جُبْ لَلَا ہے مِنْ لِلَا فرش vegan مِنْ لَا ہے انجاج اشتاہہ اسلام اسلام اسفل اجل اجل انجاج اشتاہہ اسلام اسب اسلام اسلیم The first is a kalm-e-shadat which you read now Second is about prayer namaz, salah third fasting, roza also hajj pilgrimage to Mecca and some others So learn about Islam and practice on it الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی معزز ناظرین و حاضرین آج کی ہماری میٹنگ آقا حضور رحمت دوالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی میلاد پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر چند پروگرامز کے حوالے سے تھی جن میں خصوصاً پاکستان ٹاؤن میں ہنگری بنی کے قریب یہاں پر کمرشل فیز ون میں میلاد مصطفیٰ کی معافل کا انعقاد ہے اس کے انتظامی معاملات کو تمام تر دیگر دعوتی مہمات کے حوالے سے بات جیت ہوئی ساتھیوں کی ڈیوٹریز لگائی گئی انشاءاللہ اللہ عزیز تمام ساتھیوں نے بڑی محبت سے نوازا اور اس کام کو سر انجام دینے میں امادگی کا محبت کا لگن کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی جناب میں قبول فرمائے آج خصوصاً سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک دو پروگرامز کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ عزیز 26 اکتوبر پروز پیر بعدد نماز مغرب ادارہ تعلیمات اسلامی یا خیبان سرسید میں ایک عظیم الشان سالانہ روحانی اجتماع ہوگا جو مفقر اسلام قائد آل سنت حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کی سرپرستی میں ہوگا اور اس میں خصوصاً فارغ تحصیل ہونے والے علماء کو درس نظامی کی اثنات دی جائیں گی علمی روحانی اعتبار سے انتہائی اہم پروگرام ہے یہ تمام آباب سے گزارش ہے خود بھی شریک ہوں دوستو آباب کو بھی دعوت دیں اور ساتھی عرض کرنا چاہوں گا دوسری دعوت کہ ہمارے اسلام آباد کے ایریا میں ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے سلسلہ میں رواد سے کراچی کمپنی تک ایک ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے جماعت آل سنت کے پلیٹ فارم پر یہ ہوتا ہے دسویں سالانہ میلاد ریلی ہے انشاءاللہ العزیز نو بجے اس کا آغاز رواد سے ہوگا اور تقریباً گیارہ بجے ہمارے جو بائر ہائیوی ہے اس سے گزرے گی یہ ریلی تمام آباب یہاں کے اور دیگر علاقوں کے اپنی اپنی جگہوں پر بھرپور طریقے سے اس میلاد ریلی میں شریک ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و ناموس آپ کے ذکر خیر سے اپنے قلب و روح کو منور فرمائیں یاد رکھیں دن آتے رہتے ہیں اور خصوصاً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہے ہمیں تجدید عہد کرنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت میں زندگی بسر کرنے کا عہد کرنا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنی ہے کسرت سے دروش شریف کا انعقاد کیجئے دروش شریف پڑھئے بار گئے رسالتِ ماب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق سیکھیں ہماری روز مرہ زندگی میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہونا ہی ہمارے لئے بہتری کا سبب ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ تمامی احباب دیکھئے اپنے قرب و جوار میں جہاں پر بھی سرکار کے میلاد کی معافل کا انعقاد ہوتا ہے اچھے طریقے سے شریف ہوں اسی طرح دیگر جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے لائٹنگ کی جاتی ہے پینک فلیکس لگائے جاتے ہیں دعوتی مہم مہم میں کوشش کریں لازمی شریف ہوں اللہ تعالی جس جس کی جو کاوش ہے اپنی جناب میں قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے دیپٹی بیورو چیف پنجاب چوہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا ڈی پی او فیصل شہزاد کے جانب سے کھلی کچہری کائنے کار ڈی پی او فیصل شہزاد نے اوکارا کے دور دراست کے علاقے حویلی لکھا میں جا کر مسجد میں کھلی کچہری کائنے کار کیا جامعہ مسجد بلکیسیا میں بیٹھ کر شہریوں کے مسائل سنیں اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات چاری کیے مزیرعالہ عثمان بستار اور آئی جی پنجاب انام غنی کے ویگن کے مطابق کھلی کچہریوں کا سلسلہ چاری رہے گا ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کو ان کی دہلیس پر انصاف فراہم کرنا ہے مزیرعالہ عثمان بستار اور 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 مزیرعالہ عثمان جلہ اکھڑا میں اور تصحیل زفارپور میں انہوں نے چاریس سمارتے ہی یہ انسپیکشن دوروں تارف کا سلسلہ شروع کیا ہے تو امید ہے کہ اس سے یقینا کرائیم کنٹرول ہوگا کہ اللہ کا فضل سے سفارک نظر آتا ہے کہ انہوں نے سفارک ہے جذبہ ہے کرائیم کنٹرول کرنے کا تو میں یہ سیجیشن دوں گا کہ سب سے پہلے جو ایک ٹریک چلتا ہے پولیس میں کہ کرائیم کو وہ بھی نہیں مائز کرتے ہیں پولیس والے ایک ڈکیٹی ہوتی ہے تو پہلے تو وہ پرچہ نہیں لیتے اگر پرچہ لیتے ہیں تو وہ چوری کا پرچہ لیتے ہیں خدا رہا فاستہ مجھے ایسے چوہویلی سے یہ اختراف نہیں ہے میں مقامی بات نہیں کر رہا میں عمر آلے پولیس ٹرینڈ کی بات کر رہا آپ لوگوں سے اس مائک پہ بات کرو میری پولیس کے سارے لوگ بھی سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب زندہ کھڑے ہونا ہے تو اپنے عمال کا حساب دینا ہے جو الفاظ میں ادا کروں گا جس طرح سے میں اپنے آپ کو اکانا کے اندر اپنا کنڈکٹ رکھوں گا تو مجھے اس چیز کا ادراع ہے کہ جیسے حضرت عمر فارول پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فراد کے کنارے اگر ایک کتہ بھی مر گیا تو میں اس کا حساب دوں گا تو میری بھی یہی سوچ ہے کہ اگر میری پوسٹنگ کے دوران اور کھڑا کے اندر اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو مجھے اس کا حساب دے رہا ہے دکی محمد علی زرپون کے مطابق ایف ایف ایسی امتحان گامنٹ آئی سکول میں سپریڈینڈ پروفیسر اکبر خان ناصر کی نگرانی میں جاری ہیں سپریڈینڈ پروفیسر اکبر خان ناصر نے کہا کہ امتحان کا سخت نگرانی کر رہے ہیں کسی صورت طلبہ کو نقل نہیں کرنے دیں گے نقل ناسور ہے طلبہ کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے نقل سے طلبہ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں مگر اپنی صلاحیتوں کو کھو دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ طلبہ نقل کی بجائے محنت پر انسار کریں اور آلہ میاری تعلیم حاصل کر کے اپنا بہتر مستقبل بنائیں ان کا کہنا تھا کہ کسی غیر ممنوع لوگوں کو امتحانی سینٹر میں داخلے کی جاست نہیں ہے کوئٹا صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر نے بلوچستان کے طلبہ جو کہ پنجاب میں مختلف طلیمی داروں بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے طلبہ کا گورنر بلوچستان اماناللہ خان یاسین زئی سے ملاقات کروا کے پنجاب میں زیر تعلیم طلبہ کو درپیش مسائل صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمر نے گورنر بلوچستان کو پیش کیے گورنر بلوچستان نے صوبائی وزیر محترم حاجی نور محمد خان دمر کو یقین دلایا کہ وہ بلوچستان کے طلبہ جو کہ پنجاب زکریہ یونیورسٹی سمیں دیگر تعلیمی داروں میں زیر تعلیم طلبہ کے تمام مسائل کے پوری حل کے لیے گورنر پنجاب سے رابطہ کر کے طلبہ کے مسائل حل کریں گے